باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا ہو گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے باپ کی موجود کی سورج کی ماند ہوتی ہے سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے باپ کا سخت انداز اور ماں کا دھیمہ لہجہ ہمارے معوشے میں گھر کے محول کو متدل و متوازن رکھتا ہے باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھڑ کر ہے باپ اولاد کے لیے ڈھال ہے جو کبھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتا باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو اور باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون سے چلاتا ہے باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا باپ اللہ کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہے باپ درخت کی مانت ہے درخت خود جل جاتا ہے مگر دوسروں کو سایہ دیتا ہے باپ کے سامنے شفقت اور انکساری سے جھکے رہنا عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں اسے اپنے سے دور مت کرو ماں کے پاؤں تلے جنت ہے لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے اب تمہیں اختیار ہے خواہ نافرمانی اور دل تکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو یا فرما برداری اور خدمت کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے اور باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی نہ سننی پڑے اور باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہیں اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے مگر دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان میں سے جس قدر چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر نافرمانی کے گناہ کو نہیں بخشتا بلکہ اللہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو موت سے پہلے اس کی زندگی میں ہی جلد ہی سزا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بوڑے ہو جائیں تو ان سے ہوں بھی نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے عدب اور نرمی سے بات کرنا اور محبت اور خاکساری سے ان کے آگے کندھیں چکائے رکھنا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردکار جس طرح انہوں نے میری کم سینی میں مجھے شفقت سے پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر اپنی رحمت نازل فرما آمین